اسلام علیکم کہانی لکھنے کی نہیں شیئر کروں تاکہ کوئی بھی تھوڑی سی میرے سے ایزی لی کہانی لکھ سکے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی اصل میں ہوتی کہ ہے کہانی دراصل مختلف واقعات یہ آپس میں انٹر کونیکٹڈ ہوں ان کا تسلسل کہانی کہلاتی ہے جس میں مختلف واقعات ایک کے بعد ایک رونما ہوتے ہیں یعنی پہلا واقعہ رونما ہوتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ پھر تیسرا واقعہ اور پھر اسی طرح جتنا آپ اس کو بڑھانا چاہیں کہانی پھیلتی چلے جاتی ہے اس سلسلے میں جو مین کہانی لکھنے پر دور ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں ہر کہانی کا ایک مین کریکٹر ہوتا ہے پوری کہانی اس مین کریکٹر کی باقی کردار وہ ضرورت کی مطابق چینج ہوتے رکھتے ہیں لیکن ہمارا جو فوکس ہے وہ اسی مین کریکٹر مرکزی کردار پر ہوتا ہے یہ مرکزی کردار ہمیشہ کسی مشکل پر شکار ہوتا ہے کسی پرابلم میں پستا ہے پھر ہم نے اسے پروبلمز نکال کر سلوشن دینا ہوتا ہے اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کہانی کی کتنا پھلا ہو جاتے ہیں مثلاً اگر آپ شارٹ سٹوری رکھنا چاہتے ہیں دو سے دائی سو ورڈز کی تو آپ اس مین کریکٹر کو ایک پروبلم میں لے دائیں گے پھر اس کا سلوشن کہانی پھلا کردیں گے یہ پروبلم کہی طرح کی ہو سکتا ہے مثلاً آپ کا کریکٹر کہیں سفر میں ہے ٹائر پنچے ہو سکتا ہے ڈکیتی ہو سکتی ہے رات ہو سکتی ہے اور کسی مشکل میں پس سکتا ہے یا کہیں کوئی اس کے پیچھا کر سکتا ہے یا گھر میں کوئی پروبلم ہو سکتا ہے ساز بہو کے جھگڑا ہو سکتا ہے مین بیوی کے جھگڑا ہو سکتا ہے بچوں کی پروبلم ہو سکتا ہے سوت راہ کی مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور جب اس کو وائنڈ اپ کرنا ہو تو آپ نے اس کا سلوشن دے کر وہی وائنڈ اپ کر دینا ہے اور اگر اس کہانی کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں پھر کہانی اس سلوشن میں ایک ٹویسٹ آئے گا اور پھر آپ ایک نیا حل پیش کریں گے اسی طرح جتنا اس کو ایکسپینٹ کرنا چاہیں گے اتنے ہی پروبلمز میں اس مہین کریکٹر کو ڈالتے جائیں گے اور اس کا سلوشن پیش کرتے جائیں گے اور پھر آخر میں ایک فائنل حل دے کر کہانی کو پلوس کر دیں گے اب اس کو ایک مثال سے لیں مثلا ایک اس فارمولے اس گل کو یوز کرتے ہوئے کہانی بنتے ہیں مسلنے ایک کریکٹر لے لگے ہیں ہم فرض کریں شازیاں جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اس کے ہزبنش شہر سے باہر کسی سرکاری محکمے میں ملازم ہیں شادی کے بعد میہ وی بی دونوں نئے شہر میں شیفٹ رہ جاتے ہیں وہاں میہ صاحب ایک مقام کر رہا ہے سرکاری پر لیتے ہیں تو کسی محکمے میں تنگ گلیوں میں ہوتا ہے وہاں اس مکان میں ایک سٹور روم ہوتا ہے پس کریں گے اور جب پھاتون خان بیر کی سیٹنگ کرنے لگتی ہیں تو سٹور روم میں جاتی ہیں وہاں انہیں ایک باکس نظر آتی ہیں ایک پرانے زمانے کی باکس نظر آتی ہیں جس سے وہ کھولتی ہیں اب اس باکس میں سے آپ کچھ میں برامت کر سکتے ہیں مثلا آپ جو ہورن سٹوری بنانا چاہتے ہیں تو اس میں سے کوئی حسیب برامت کرنے ہیں اگر آپ سے لالچ کی طرف پلیپن جانا چاہتے ہیں تو اس میں سے خزانوں مکال دیں یا اس میں سے کوئی اور کوئی بک کوئی ڈائری نکال دیں اس میں سے ملٹپل سٹوریز نکال دیں پرس کریں اس میں سے آسیب نکل آتا ہے اب آسیب خاتون پر آجاتا ہے خاتون کی حرکات اس طرح کی ہو جاتی ہے ان کے مثلا خود سے باتیں شروع کر دینا رات کو جاکتے رہنا شوہر میں جانا یہ اس طرح کی اور ملٹی سی دیرکتیں کرنا ان کے جو خاوند ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں آخر ایک عامل کو لاتے ہیں خاتون کی علاج کے لئے اب اگر یہاں وائنڈ اپ کرنا ہے تو عامل صاحب کامیاب علاج کر دیتے ہیں اور اگر آپ اسٹوری کو آگے بڑھانے تو ایک نئے پرابلم میں ڈال دیں گے ایک ٹویسٹ آئے گا جس میں کہ عامل صاحب ہی فراڈیے نکلیں گے اور وہ بہر کو لوٹ کر چلے جائیں گے یا پھر آپ اس کا سلوشن دے سکتے ہیں کہ عامل صاحب کو بھی کسی طرح پکڑ لیا جائے اور کھانی کو وائنڈ اپ کر دیا جائے یا اس کو مزید میرے کریکٹر کو پرابلمز کی طرف لے جا کر سٹوری کو اور ایکسپینٹ کر دیا جائے تو یہ آپ کا ہے یہ ایک چھوٹی سی اگزیمپل میں نے دی ہے تو اس طرح آپ بے شمار سٹوری بنا سکتے ہیں امید ہے کہ اس ٹپ اور اس برس سے آپ نے سیکھاؤ گا اور آپ کے لئے سٹوری بنانا آسان ہوگا انشاءاللہ پیمانی سبا انشاءاللہ موسیقی موسیقی موسیقی